سلام علیکم پروردگارِ عالم نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیجے اور ان انبیاء میں تین سو تیرہ رسول اور ان رسولوں میں پانچ اولوالعظم پیغمبر قرار دئیے اور ان سب میں افضل ترین سرکارِ ختمی مرتبت احمدِ مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں نبوت اور رسالت کا منصب آپ پہ تمام ہوا اس طریقے سے آپ خاتم الانبیاء ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا البتہ اپنے بعد کے لیے جو انتظام خدا کی طرف سے ہوا تھا اس کا اعلان کیا کہ میرے بعد میرے بارہ جانشین ہوں گے اور ان کے کردار کی زمانت لی یہ کہہ کر کہ وَكُلُ لُنَا مُحَمَّد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول مخلوق ہے آپ کا نور سب سے پہلے خلق ہوا اور یہ نور اسلابِ طاہرہ اور ارہامِ متحرہ میں ہوتا ہوا سلبِ جنابِ عبداللہ اور بطنِ جنابِ آمِنہ کی امانت بنا جس سال اب رہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر گویا سپر پاور بن کر کے خانہِ کعبہ کو اللہ کے گھر کو تباہ کرنے کے ارادے سے آیا پروردگارِ عالم نے اس سپر پاور کو اس بڑی طاقت کو ایک چھوٹی طاقت سے مارا یعنی ابابیلوں کا لشکر بھیجا اور تباہ و برباد ہو گیا وہ لشکر اسی سال پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اس لیے اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے یعنی سن ایک عام الفیل میں آپ کی ولادت ہوئی مکہ میں جنابِ ابو طالب کے گھر آپ کی ولادت ہوئی ہے یہ بھی قدرت کا انتخاب ہے کہ آپ کی ولادت کے لیے جنابِ ابو طالب کے گھر کو منتخب کیا عام شیعہ روایات کے مطابق سترہ ربیل اول کو اور عام سنی روایات کے مطابق بارہ ربیل اول کو اور علامہ شبلی کی تحقیق کے مطابق نو ربیل اول کو آپ کی ولادت ہوئی ہے تو خیر ٹھیک ہے کم از کم جو علامہ شبلی کے نقطے نظر سے اتفاق رکھتے ہیں انہیں نو ربیل اول کو پیغمبرِ اسلام کی ولادت کی تاریخ سمجھ کر کے ہی جشن منانا چاہیے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے والد جنابِ عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور تقریباً پانچ سال کا سن تھا کہ آپ کی مادرِ گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا پھر آٹھ سال تک جنابِ عبد المطلب کی کفالت میں رہے جنابِ عبد المطلب اللہ کے گھر کے نگرہ تھے محافظ تھے اللہ نے اپنے گھر کے محافظ کو اپنی سب سے بڑی امانت سید الانبیاء کی کفالت کی ذمہ داری بھی انہیں کے حوالے کی تو باپ کا بھی انتقال ولادت سے پہلے دادا کا انتقال آٹھ سال کے ان میں ماں کا انتقال اس سے پہلے ہو چکا تھا جنابِ عبداللہ نے کفالت کی اور اس طریقے سے کفالت کی کہ پوری زندگی میں کوئی دشواری پیغمبرِ اسلام کے قریب آنے نہیں دی بلکہ سینہ سے پڑ رہے اور ہر طرح سے پیغمبرِ اسلام کی نصرت کی مدد کی یہاں تک کے پہلی دعوتِ تبلیغِ اسلام کے لیے جو احتمام قدرت کی طرف سے ہوا اس کے لیے انتخاب جنابِ ابو طالب کے گھر اور جنابِ ابو طالب کی دولت کا انتظام ہوا یعنی جنابِ ابو طالب کی دولت سے اور جنابِ ابو طالب کے گھر میں پہلی دعوت ہوئی ہے جو تبلیغِ اسلام کے لیے ہوئی ہے اس سے جنابِ ابو طالب کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے چالیس سال تک پیغمبر اسلام نے خاموشی کی زندگی گزاری پھر حکم خدا سے اعلان رسالت کیا تیرہ سال مکہ میں آپ نے تبلیغ کی اور اس کے بعد حکم خدا سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے دس سال مدینہ کی تبلیغی زندگی ہے آپ کی اس عرصے میں اتنا عظیم انقلاب برپا ہوا کہ آپ کی تعلیمات کا سیسلہ آج بھی ہے ازانیں آج بھی قائم ہیں نمازیں آج بھی قائم ہیں تعلیمات پیغمبر اسلام کائنات میں آج بھی ہے اور آج بھی تمام دنیا کے دانشور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو نمونے عمل قرار دیں آئیڈیل قرار دیں اور ان کی سیرت پر عمل کر کے ایک بار پھر عزت اور بلند مرتبہ حاصل کریں آمین خدا حافظ محمد وآل محمد اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد